کانوں کے بارے میں ہم نے کئی مضامین آپ کی خدمت میں آپ کی سماعت کے لئے پیش کیے ہم آپ کو کچھ کانوں کے بارے میں اور موسیقی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ تیز آواز میں موسیقی سننا آپ کو بہرہ کر سکتا ہے کیونکہ عام طور پر ہم نے دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو نا ہیڈ فون لگا کے اور فل سپیٹ کے اوپر والیوم کر کے اور مسلسل سنتے رہتے ہیں تو یہ جو موسیقی کو سلسل سننے کا عمل ہے اس سے کانوں پہ بہت برا سر پڑتا ہے اور انسان جو نا بہرہ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ سننے کا جو قوت ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے اس کے اوپر ایک تحقیق ایک ریسرچ جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کیونکہ اخبار جہاں کے رسالے میں شائع ہوئی اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ہم آپ کی آگائی کے لئے یہ مضبورن پیش کر رہے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اونچہ سننا یا سامات کمزوری کی کمزوری بڑتی عمر کا تغازہ ہے تو اپنے اس خیال پر نظر سانی کر لیں کیونکہ حقائق کچھ اور کہتے ہیں شاید آپ کو یہ جان کر ہے تو دخو حیرت ہو کہ محض بارہ سال سے زائد عمر کے چار کروڑ اسی لاکھ امریکی باشندے ایک کان یا دونوں کانوں سے اونچہ سنتے ہیں یعنی ہر پانچ میں سے ایک امریکی کی سماعت ناقص ہے اور آرکائیو آف انٹرنیشنل میڈیسن انٹرنل میڈیسن میں شائع ہونے والی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جس انداز میں ہم لوگ ان دونوں موسیقی سنتے ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں جون ہاپکن سکول آف پیڈیسن میں آٹو لیرنگو لوجی کے اسسسٹم پروفیسر ڈاکٹر فرینک آرلین کا کہنا ہے کہ سماعت کو متاثر کرنے میں یقیناً بڑھاپا اور جنیات کے صحت تک کردار رضا کرتے ہیں لیکن اب ہم یہ معلوم ہو چکا ہے کہ مہاولیاتی ایکسپوزر بصلاً بہت تیز موسیقی سننے سے بھی کچھ عرصے میں بعد سماعت کو نقصان پہنچ سکتا ہے جو لوگ سروس جو لوگ سروں پر ہیڈ فون لگائے اور پورا والیوم کھول کر اپنی پرسندیدہ موسیقی سنتے ہیں اس موسیقی کی آواز کی لہریں کان میں داخل ہوتی ہیں اور کان کے راستے اندرنی کان میں موجود انتہائی چھوٹے بال جیسے خلیات ہیر سیلز تک پہنچتی ہیں یہ بالوں سے خلیات آواز کی تمنائی کو برقی پرگامات میں تبدیل کر کے دماغ تک بیشتے ہیں اور اس عمل کے نتیجے میں ہم موسیقی واضح طور پر سننے کے قابل ہوتے ہیں لیکن اگر آواز بہت تیز ہو جائے تو ان بالوں جیسی خلیات کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ پھر کبھی دوبارہ نہیں بنتے ہیں ڈاکٹر فرینک کے بقول تیز آواز سے سماعت کو پہنچانے والا نقصان اس حوالے سے خطرناک ہے کہ برسوں لوگ تیز موسیقی سنتے رہتے ہیں اور انہیں بالکل پتہ نہیں چلتا کہ ان کے کان کے اندرونی حصے میں کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے لیکن جب خرابی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اس وقت انہیں اس نقصان کا علم ہوتا ہے اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے ان کا کہنا ہے کہ سماعت کو نقصان مرحلے وال پہنچتا رہتا ہے اور سماعت سے مکمل محرومی کا انحظار مختلف عوامل پر ہوتا ہے مثل جنیات یعنی جنیٹک پس منظر میں شور کی صدت جو کان کے پردے سے مسلسل ٹکرا رہا ہو اور کتنی تیز آواز میں موسیقی سنی جا رہی ہے مہرین حتوی حساب لگا کر فی الحال یہ نہیں بتا سکتے کہ کتنی تیز آواز میں اور کتنی دیر تک سننا ضرور رسا ہے لیکن وہ یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ آواز جتنی زیادہ تیز ہوگی سماعت کو نقصان پہنچنے میں اتنا ہی کب وقت لگے گا ایک عوصت ایم پی تری پر اگر پورے والیوم کے ساتھ موسیقی کوئی سن رہا ہو تو آواز کی شدت ایک سو پندرہ یعنی کہ ہنڈیڈ ان فیفٹین ڈیسیبل ہوگی امریکن اکیڈیمی آف آٹو لیرنگولوجی کے مطابق اگر ایم پی تری پلئیر پر سو ڈیسیبل آواز میں پندرہ منٹ تک موسیقی سنی جائے تو اس سے سماعت کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور ایٹی فائیو ڈیسیبل آواز سے بھی اگر بہت دیر تک بار بار موسیقی سنی جائے تو اس سے بھی بہرے پن کا امکان ہو سکتا ہے ڈاکٹر فرینک کا یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں جو اہم ترین بات ہے اور جسے یاد اٹھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے کان میں موجود بال جیسے خلیات ایک بار تباہ ہو جائیں تو پھر آپ کا جسم انہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا اس سماعت کو پہنچنے والا مستقل نقصان ہوتا ہے یہ سماعت کو پہنچانے والا پہنچنے والا مستقل نقصان ہوتا ہے اس لیے جو لوگ سماعت سے محروم ان پانچ میں سے ایک امریکی میں شامل ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ والیوم کم رکھیں اور ہیڈ فون استعمال کریں جو کانوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں نہ کہ کانوں کے اندر گسائے جاتے ہیں ائر برڈز کو ترجیح دیں والدین کے لیے بھی یہ مفید مشورہ ہے یہ ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو ہیڈ فون لگا کر موسیقی سنتے ہوئے دیکھیں اور اس موسیقی کے آواز انہیں بھی سنائی دیں تو وہ یقین کر لیں کہ آواز نقصان پہنچانے کی حد تک تیز تو نہیں تو یہ یعنی کہ ہمارا بنیادی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی صحت کو کے لیے ان چیزوں سے بچیں تاکہ جو کے مسائل ایک خطرناک حد تک پہن جاتے ہیں اور بیراپن کے شکایت ہونے لگتی ہے جس کو ہم دور نہیں کر سکتے تو اس سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ مسائل آنے کے بعد تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جو کہ پرمنٹ ڈیمیج ہو جائے تو اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے وہ سیل دوبارہ نہیں بن سکتے کیونکہ یہ سیل جو ایک دفعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں جو انسان کے پیدائشی وقت سے اور اس کے بعد ان کی تعداد کم ہی ہو سکتی ہے بڑھ نہیں سکتی ہے